اسلام علیکم ویور رانا علی حیدر پاکستان پراپٹی لیڈر بحریہ ٹون کراچی سے آج ایک نئی وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو ویور آج ہم بات کریں گے ڈائی سو یارڈ کا پریسنٹ پریسنٹ ٹوانٹی ون اس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے کہ وہاں پہ ریٹس کیا چاہ رہے ہیں اور وہاں پہ ڈویلمنٹ سٹیٹس کیسا ہے اور اس کا ڈیسٹنس گیٹس سے کتنا ہے اور اس چلتی ہوئی تیز مارگیٹ کے اندر ہمیں ابھی کس طرف موگ کرنا چاہیے تو انشاءاللہ ہم تفصیلی اس بارے میں گفتگو کریں گے جی تو سب سے پہلے میں ویور آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بہت گیٹ سے دور بن رہا ہے پتہ نہیں ہے کہاں پہ جہاں کی پریسنٹ آ رہا ہے تو میں اس کی لوکیشن آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم جب علی بلوگ کی طرف آتے ہیں لندن بریج سے سیدھا روڈ جو آتا ہے بلکل لندن بریج والا ہم نے روڈ نہیں چھوڑنا وہ جو علی بلوگ کی طرف ہم اوپر سے جلتے ہیں اس سیدھا جو لندن بریج والا روڈ ہے وہ بلکل اینڈ ہوتا ہے جا کے پریسنٹ ٹونٹی ون کے انٹرس پہ ایک تو یہ اس کی انٹرس ہوگی دوسری ہم اس کی انٹرس کی بات کریں تو اگر ہم ٹین اے الیمین اے اس سائیڈ سے جاتے ہیں تو جب ہم زگ زگ پوائنٹ جو بنا ہوا ہے مین مری پوائنٹ اس سے نیچے کی طرف اترتے ہیں تو سامنے ٹین بی کے پلوٹ سے نظر آتے ہیں اور کچھ جا کے آ رہے ہیں ٹین ٹونٹی ون کے ساتھ اور کچھ گولفے درمیان میں آ رہے ہیں اور یہ اس کی لوکیشن بہت پیاری ہے گولف جو کہ بحریہ کا سب سے خوبصورت اور گرینری پریشنٹ ہے اور بہت ہی پیارا پریشنٹ ہے اس کے ساتھ بلکل یہ مل رہا ہے اس کے علاوہ 10B, 11B کا بڑا پیارا وہاں سے ہمیں دیکھنے کو ویو بڑا پیارا ملتا ہے مری پوائنٹ کا اس کے علاوہ اگر ہم وہاں پہ کھڑے ہوں تو پریشنٹ 21 میں ہمیں 10B, 11B اس کے علاوہ 10A, 11A سارے بلاز کا ویو ملتا ہے بہت ہی پیارا ویو ہے اور کوئی اتنا زیادہ ڈسٹنس نہیں بنتا جو لوگ 10B, 11B آ سکتے ہیں تو ان کے لئے تو بلکل ایزی ہے وہ سامنے بلکل 21 تو یہ اس کا ہو گیا مین گیٹ سے ڈسٹنس اور آنے جانے کا اس کے لئے انٹرس کی بات کر رہے تھے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں وہاں پہ ریٹس کیا چل رہے ہیں تو آج بھی وہاں پہ جو کرنٹ ریٹس چل رہے ہیں ہمیں تقریباً 46 یا 47 سے تقریباً سٹارٹ ہوتے ہیں وہاں پہ نون پیڈ پلوٹ اور اس کا جو میکسیمم ریٹ ہے وہ ہمیں کم سے کم بھی تقریباً 65 تک ہمیں وہاں پہ میکسیمم پلوٹ ملے گا جس کے اندر کورنر کا پلوٹ ہوگا یا ڈبل کٹیگری پلوٹ ہوگا جو کورنر بھی ہوگا پارک فیس بھی ہوگا اس کے علاوہ جس کے اندر ایکسر لینڈ زیادہ ہوگی تو وہ پلوٹ ہمیں تقریباً 65 تک یا 65 سے 70 تک بھی کچھ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہاں تک ہمیں وہاں پہ پلوٹ مل جائے گا تو کچھ لوگوں کی کیوری ہوتی ہے کہ ہم ڈائیسو یارڈ میں ڈائیسو یارڈ کے پلوٹ لینا چاہتے ہیں لیکن ہمارا بجڈ کام ہے ہم کس طرف موگ کریں جو ہمیں گیٹ سے نزدیک بھی ہو اس کے علاوہ جس کے اندر ہماری انویسمنٹ بھی سیو تو ان کے لیے یہی ہے کہ اگر ہم ڈائیسو یارڈ میں آج پرچیز کرنا چاہے ہیں سکس میں پرچیز کرنا چاہے ہیں اس کے علاوہ ایٹ پرچیز سولہ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پرچیزنٹ 47 پرچیزنٹ 30 تو وہاں پہ ہمیں اب جو منیمم پلوٹ ہیں تقریبا وہ 75 75 سے پلس ہیں تقریبا 80 پلس ہیں پرچیزنٹ 47 میں پہلے ہمیں تقریبا 70 دک اچھا پلوٹ مل جاتا تھا 60 دک بھی اچھا پلوٹ مل جاتا تھا لیکن اب وہ باتیں دور ہو گئی ہیں تقریبا اب ہم اگے اگر ہم میں 47 میں بھی پلوٹ لینا ہے تو ہمیں کم سے کم تقریبا وائی فائی سٹریٹ پر 90 تک پلوٹ نون پیڈ مل رہے ہیں اس کے علاوہ 80 تک جو نورمل پلوٹ مل رہے ہیں جو بیک کی طرف ہیں تو اس حساب سے اگر ہم اس کو کمپیر کریں اس کے پریشنٹ 21 کے ساتھ تو ہمیں وہاں پہ بہت ہی ریجنیبل پرائس میں پلوٹ مل رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے انویسٹمنٹ کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ اگر ہم آج وہاں پہ تقریبا 55 تک اگر ہمیں اچھا پلوٹ مل رہا ہے تو ہمیں ضرور وہاں پہ پلوٹ پرچیز کرنا چاہیے جیسے یہ پریشنٹ 47, 48 پریشنٹ 6, 8, 16 ان کے پلوٹ کی ریٹس ایک کروڑ تک چلے گئے ہیں اور پریشنٹ 16 اور 6, 8 یہ تو ایک کروڑ کو بالکل کراؤس کر چکے ہیں پریشنٹ 21 کا بھی ریٹ آہستہ آہستہ اوپر جائے گا پریشنٹ 21 کا پہلے تو ریٹ بہت نارمل تھا اس میں بھی تقریباً کوئی 30 28, 30, 35 یہاں تک مل جاتا تھا لیکن جیسے ہمارکیٹ اوپر گئی ہے یہاں پہ بھی بلوٹ ہمیں آج کل تقریباً 50 پلس پلوٹ مل رہے ہیں نون پیٹ جو ہے وہ 50 سے کم بھی مل جاتے ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے 50 پلس پہ پلوٹ مل رہے ہیں تو میں اسی چیز کے لیے ریکمنٹ کروں گا کہ دیکھیں جیسے پریشنٹ 47 اور 48 کا لوگ کہہ رہے تھے کہ ریٹ نہیں اوپر جائیں گے آپ کے سامنے اب مارکیٹ کیسے ان کی اوپر جارہی ہے اور مزید اوپر جارہی ہے فل پیٹ پلوٹ ہمیں 95 کروڑ کی بریکٹ میں مل رہے ہیں وائی فائی پلوٹس پہ تو ویسے ہی ان پریشنٹ کے اندر بھی ریٹ اوپر جائیں گے پریشنٹ 21 کے ریٹ بھی انشاءاللہ ساہ 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 سے ہی اوپر جائیں گے میں ان لوگوں کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ موقع ہے انویسمنٹ کرنے کا جن کا بجڑ کم ہے جن کا بجڑ پچاس لاکھ تک ہے اور وہ دائی سو یارڈ کا پریشنٹ دائی سو یارڈ کا پلوٹ خریدنا چاہتے ہیں تو میں ان کو اس چیز کے لیے ریکمنٹ کروں گا کہ وہ پریشنٹ 21 کی طرف آئیں یہ تو یہ گولف کے ساتھ ہے خوبصورت ہی رہی ہے چونکہ یہ بلکل بانڈری کے ساتھ ہے پریشنٹ لیکن گولف کا بلکل ساتھ بن رہا ہے اسی طرح 10B, 11B, ویلاز پر رونک جگہ ہے جہاں پہ یہ پریشنٹ آ رہا ہے تو ہمیں یہاں پہ ضرور ایک پلوٹ پر چیز کرنا چاہیے جن کا بجڑ کم ہے تو انشاءاللہ اگر لمبی انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو جیسے پریشنٹ 47 کے ریٹ چلے گئے ہیں ایسے ہی پریشنٹ 21 کے بھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں ریٹ آئیں گے تو مزید انفارمیشن کے لئے سکرین پر میرا نمبر موجود ہے 0305 111 5340 آپ اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں سکرین پر اور بھی نمبر موجود ہیں آپ ان پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں مزید ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے آج کے لئے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ